موسیقی سلمہ فوزیہ کی صحیح لی ہے سلمہ نے فوزیہ کو کہانی کی ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی فوزیہ نے کہا کہ یہ کتاب میں پانچ دن میں واپس دے دوں گی کتاب بہت دلچسپ تھی فوزیہ نے پانچ دنوں میں پوری کتاب پڑھ لی لیکن وہ سلمہ کو کتاب واپس کرنا بھول گئے دادی اممہ کو بتا چلا تو کہنے لگیں فوزیہ تم نے ابھی تک سلمہ کی کتاب واپس نہیں کی تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا آو میں تمہیں ایک چونٹی کی کہانی سناتی ہوں کسی جنگل میں شہد کی مکھیاں اور چونٹیاں رہتی تھی مکھیوں اور چونٹیوں میں دوستی تھی ایک دن ایک ننی چونٹی بیمار ہو گئی وہ ساری رات کھانستی رہی اسے زکام بھی تھا اور بخار بھی چونٹی نے کسی حکیم سے سنا تھا کہ اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے وہ شہد کی مکھی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی بیمار ہے اس کے لیے تھوڑا سا شہد چاہیے شہد کی مکھی نے چونٹی کو ایک برطن میں شہد دیا اور کہا کہ بعد میں یہ برطن ہمیں واپس کر دیں چونٹی روزانہ ننی چونٹی کو تھوڑا تھوڑا شہد کھلاتی رہی اللہ کی مہربانی سے جلد ہی ننی چونٹی سہت یاب ہو گئی چونٹی نے برطن ننی چونٹی کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ شہد کی مکھی کو دے دینا ننی چونٹی جب اپنے بل کے دروازے تک پہنچی تو تیز بارش شروع ہو گئی اتنی تیز بارش میں ننی چونٹی کے لیے باہر نکلنا بہت مشکل تھا اب وہ سوچنے لگی کہ خط لکھ کر کسی طریقے سے شہد کی مکھی تک پہنچا دیا جائے اس نے شہد کی مکھی کے نام ایک خط لکھنا شروع کیا اس وقت ایک ٹڈی غار کے قریب سے گزر رہی تھی ننی چونٹی نے اسے بلائیا اور کہا کہ میں اتنی تیز بارش میں باہر نہیں جا سکتی آپ یہ خط ذرا شہد کی مکھی کو دے آئیں ٹڈی نے خط شہد کی مکھی کو پہنچا دیا اور شہد کی مکھی خط بڑھ کر بہت خوش ہوئی اس نے خط پہنچانے پر ٹڈی کا شکریہ بھی ادا کیا جب بارش رک گئی تو ننی چونٹی شہد کی مکھی کے پاس گئی اور اسے شہد کا برطن واپس کر دیا شہد کی مکھی چونٹی کی اس اچھی عادت سے بہت خوش ہوئی اس نے چونٹی کو اور شہد دیا اور کہا اللہ وعدہ پورے کرنے والے کو پسند کرتا ہے یہ دلچسپ کہانی ختم ہوئی تو فوزیہ کو نیند آنے لگی دادی امہ نے کہا فوزیہ دائیں کروٹ سو جو فوزیہ نے سونے کی دعا پڑھی اور دائیں کروٹ لیٹ گئی موسیقی